پی ٹی آئی کا آج بڑا پاور شو امران خان آج میاوالی میں جلسے سے خطاب کریں گے نواہی علاقہ کامر مشانی میں جلسے کی تیاریاں جاری ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ماروک گلوکار اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا پنڈال کا دورہ پی ٹی آئی سونگ گنگنا کر کارکنان کا لہو گرمایا کارکنان کا پی ٹی آئی ترانو پر رکس کسی صورت اسیملی میں واپس نہیں جائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا دو ٹو کہران کہا پہلے دن سے کہا تھا یہ حکومت کرمینل ہے چیف الیکشن کمیشنر جانب دار ہے اس نحصور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا در ہے چیف الیکشن کمیشنر سامنے آگیا تو کہیں ایسا نہ کر دوں کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے واضح کیا کہ انتخابات میں نرون سندھ سب سے بڑا انقلاب آئے گا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر زد کو چھوڑے بغیر پولرائیزیشن ختم نہیں ہوتے ضرورت ہے کہ پولرائیزیشن ختم کریں ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں یہ انتخاب قصال ہے آپس میں بات چیت کریں زد چھوڑ دیں ایک دوسرے کو مطمئن کر کے الیکشن کی تاریخ دی جائے صدر مملکت آریف حلوی کا سیاسی رہنماؤں کو مشورہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے خطاب میں کہا ہر الیکشن کو چیلنج کرنے سے پاکستان میں استحقام کیسے آئے گا آپس میں منافقت ختم کر کے اتحاد قائم کریں سچ کا بول بالا ہو گیا خاتون جج کے کلاف بیان امران خان کی عبوری زمانت منظور سیشن جج کا پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم وکیل بابر اوان کا کہنا تھا کہ امران خان پر تمام مقدمات جھوٹے ہیں حکومت نے مقدمات کا لندہ بازار لگایا ہوا ہے آئین میں تبدیلی امران خان ہی کر سکتا ہے حکومت تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ سے خوف زدہ ممکنہ مارچ رکھنے کی سرطور کوشش اسلام آباد قلعہ بن فیض آباد میں گیارہ سو کنٹینرز پہنچا دیئے تیس ہزار سیکیروٹی اہلکار تائینات ڈی چوک، ناترہ چوک اور سرینہ چوک پر سڑک کھوٹ ڈالی لانگ مارچ کے اعلان پر امران خان کو بنی گالا میں نظر بند کرنے کا منصوبہ دھرنے کے اعلان پر اسلام آباد ایک ہفتے مکمل سیل کر دیا جائے گا اسکول اور کالجز میں چھٹیاں امتحانات ملتبی کیے جائیں گے کنٹینرز راستے نہیں روک سکتے لوگ اسلام آباد کے اندر سر مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلیں گے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری برس پڑے ٹویٹ میں لکھا ان بتوں کو توڑنے کے لیے عوام حقیقی آزادی مارچ کے لیے باہر نکلیں شیخ رشید بھی ڈٹ گائے کہا سیمنی عوام کی نمائندہ نہیں کر رہی عمر سرفراز شیمہ بولے حکمران پورام نے احتجاج کا راستہ روکنا چاہتے ہیں احتجاج کرنا جمہوری حق ہے شہباد شریف کی وضاحتیں آڈیو لیگ پر دامن بچانے اور سازش کے تانے بانے کہیں اور جوڑنے کی کوشش لمبی چوڑی نیوز کانفرنس میں ملک میں سیاسی انتشار کا تمام ترملبہ امران خان پر ڈال دیا کہا صدر مملکت اور ڈیفری سپیکر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسمبلی تحلیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کچھ لوگ آج بھی سازشے کر رہے ہیں سیلاف پر سیاست کر رہے ہیں سیاسی مقابلہ ہوگا لیکن اسمت متاثرین کی مدد کرنے دیں بلاول پٹو کہتے ہیں سیلاف زدگان کو چھوڑ کر جلسے نہیں کر سکتا سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے سٹاپ کا بٹن دبا دیں مزید گولے چیئرن پی ٹی آئی کے پروپاگینڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن وقت پر ہوں گے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ایک پولس والا نہیں دے سکتے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں احران رما پی ٹی آئی علی زیدی کا رد عمل کہا سیلاف کے دوران پرکٹ میچ ہوا پولس لگی لیکن الیکشن کے لیے پولس نہیں شرطیا کہتا ہوں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی خورم شیر زمان سندھ حکومت پر برس پڑے بولے دو ماہ سے غائب بلاول کو آج زندی آدھا گیا سندھ کے لوگ ان کی حقیقت سمجھ چکے حکومت اپنی ناکامی کا ملباز سابق حکومت پر ڈالنے لگی وزیر خزانہ ساکھ دار کا رد عمل بولے سابق حکومت نے روپے کو کھلا چھوڑ دیا تھا پھر سب نے دیکھا کیا ہوا ڈالر کی صحیح قدر دو ست روپے سے کم ہے پاکستان کو برامدات بڑھانے کی اشت ضرورت ہے حکومت کا ایکسپورٹ انڈسٹری کو انیس روپے ننانوے پیسے فیگرنیٹ بجلی پراہم کرنے کا فیصلہ سیلاب کی تباہ کاریاں برخرار مختلف علاقوں میں جمع پانی تافن کی شکل اختیار کر گیا کشمور میں بیماریاں پھوٹ پڑیں گاؤں بھائی خان جکرانی میں ملیریا اور گیسٹرو سے پانچ بچوں سمیتھ چھ افراد کا انتقال جل کی بیماریوں میں بھی اضافہ متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں بلوچستان میں امدادی سرگرمیاں جاری انٹرنیشنل ریسلرز بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیش پیش بین الوخامی ریسلر تائینی آئرن ایڈم فلیکس مالیا میں ایمل ڈیب اور پاکستانی ریسلر بادشاہ خان کی پاکستانہ نئے عمرہ سیزن کا آغاز بارہ لاکھ سے اضائی زائرین سعودی ارہ پہنچ گئے انڈونیشیا سر فیرس پاکستان دوسرے نمبر پر انڈونیشیا سے تین لاکھ سترہ ہزار پاکستان سے ایک لاکھ پچانوے ہزار دو سو چومیس عمرہ زائرین ارض مقدس پہنچے بول نیوز کی نشریات کو پوری طور پر مل بھر میں بہال کیا جائے سندھائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم تعمیل سے متعلق تحریری جواب یما کرا دیا مطن میں کہا کیبل آپریٹرز کو نشریات بہالی کی ہدایت کر دی ہے سماعت چار نیومبر کو پھر ہوگی اب زندگی میں کھڑیں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ڈیکسی کیش چٹی کھے بچے آپ سے اچھے جی تو ایک منٹ میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ بول انٹیٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیش چھٹی کے بچے آپ سے اچھے جی تو ایک منٹ میں پر آخری کھلاری کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجئے صرف بول پر منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس بچے صرف بول نیوز پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے